کمال دی گل ہے کہ جیویں عجید سنگھ صرف ایک گل سنن لئی رکے ہوئے سی ازادی جیویں انہوں نے کانج بھائی اور اسے دینی انہوں نے سواس تیاغ دے تیہ آج ایک سال ہو گیا لڑ دیا نو جیڑے سو کارڈ سو کارڈ ہوں گے کہن نو ساڈینی جا ساڈی سرکار ہے اچھتا اسی کانون بناو لے لی کہہ رہے ہوں جیڑے ساڈے پا لے لی بنائے ہیں لنو واپس لے لو سنو نہیں چاہی دے کہ جی بناؤنے ہیں کہ کسان نو برباد کرنا ہے اسی کامانگے نہیں ایتونہ ارکھ چارہ ہے کسان آباد ہوگا اور باقی سارا کچھ ہو دیا سے پاسے ہوگا جنو آج ازی چونترویں ازادی دے ہارا مناؤن جا رہے ہیں جا منا رہے ہیں ایک سموہ ایک ازادی ملی سانو انگریزہ تو بریٹشیس تو اور اسا ازادی دے بچ اہم رول رہا چہی دے آزم پاکست سنگھ تے انہ دے چاچا سردار عجید سنگھ ہو رہا دا جو ایتھے ہی کھیڑے ایتھے ہی سکھیا ایتھو ہی سوچ انہ دی پروان چڑھی کمال دی گل کے جویں عجید سنگھ صرف ایک گل سنن لے ہی رکے ہوئے سی ازادی جویں انہ دے کانج بھائی اور اسے دینی انہ دے سواستی آگ دے جس دن سانو ازادی ملی ہے او ہی دینہ انہ دے سورگواز ہون دا اور جنہ ہور بڑے لوکانے شہیدیاں دیتیاں پر انہ شہیدیاں دے وچ جنہ انہوں شہیدے آزم کیا گیا او بھی ایسے ترتیتو بیسی سردار پاکست سی آج جس ہی اسے ترتیتے بیٹھے ہیں تے آج وہ کسانی دے چہنے بیکھ رہے ہو جا آج در لیڈر صاحبانہ بیکھ رہے ہو جا تُسی آف دے آپنوں بیکھ لو اے بھی ایک لڑائی ہے ازادی دی ازادی دی جو دو لڑائی بہت مکھر ہوئی سی تو او دو بھی ایک کسانہ دا سنگھا شویا سی جنہوں لیڈ کیتا سی سردار آجید سنگھ ورانے اور وہ لڑائی انہوں نے ناو مہینیا چی جتلی سی ناو مہینے لگے انہوں نے انہوں نے انہوں نے لوکاں تو جتن لئی جڑے بھگاندیاں سی جڑے باروں آئے سی جنہوں نے زبان سمجھنی ہوں دی سی تھوڑے خیال سمجھنی ہوں دی سی کہ آج ایک سال ہو گیا لڑدیاں نے جڑے سو کارڈ سو کارڈ ہوں دے کہیں انہوں ساڈے نے جا ساڈی سرکار ہے انہوں نے گل پلے نہیں پہری کیا جو سارے بیٹھے نہیں جو پارلیمنٹ چہال ہو رہا ہے جو پنڈ پنڈ چہال ہو رہا ہے یہ لوگ کنی اندولت نے اور ویسے بھی جدوں ایک جن مانس بن جاندہ کسے گل نہیں ہوتا ویسے ہی من لی جاندی ہے آج دنیا دے جڑے سب تو وکست دیش ہیں یہ ہوتے ایک لوکاں بھی انہوں نے گمتی دیتی جو میں سویڈزر لینڈ ہے وہ تھی دہ دس آزار بندہ کٹھا ہو کے واج اٹھا دے دہ کانون بنا دتا جاندہ ہے یہ تھی دہ سی کانون بناوں لے نہیں کہہ رہے اسی کہہ رہے ہوں جڑے ساڈے پلے لے ہی بنائے ہیں انہوں واپس لے لو سانوں نہیں چاہی دے کہ جے بناوں نہیں ہے دس آتوں پچھ کے بناو پر نہیں اے ادھر مو جان مو تیار نہیں گے ایک گل منی ہو جائے ازادی صرف ایک واری نہیں ہندی گی اے سانوں ساڈے حاکماتوں وار وار لینی پہندی ہے اور ساڈی ازادی دی لڑائی شروع ہوئی ہے انڈویجول ازادی نیچی ازادی نیچی ازادی کی ہندی ہے جڑے تسی اے لیٹر ہندے سی پتہ نہیں کی کر کی ہندے سی تھو نو نہیں پتہ ہندہ سی تسی انہوں دے گلانچ ہار بھی پہندے سی گے انہوں عزت بھی دندے سی آب دے ویا شادی ہر دن تے و ہارتے بلاندے بھی سی آج تسی انہوں پنڈانچ کیر کے سوال پچھنے شروع کرتے نہیں اے انڈویجول ازادی دی شروع آتا ہے اے شروع آتا ہونہاں گلاندی جیرے نالے دیش پردیش ساڈی قوم بدلو گی اوہ ہندی عودوں شروع جدو ساڈے ایتھے ازاد دی آجے ہنسی فیزیکل ازاد ہوئے سی شریرت تو عورتیں ازاد ہوئے سی ہونہ سی منڈلی ازاد ہونا ہے دماغی طورتیں یہ میں سپیشلی آب دے یوتھ نو بھی کہوں گا اس گلنو سوچیو جے اس اندولن دی سب تو وڈی دین اے ہے انہاں لیڈر صاحب آنا دی سب تو وڈی دین اے ہے کہ تو نو کٹھے کر کے بیگے تو نو آن والے خطرے تو جاگرک کراتا اور ہونے تو سی ویکھو جے گل کے در نو جا رہی ہے ہونہ سی پنداج پچھن لگے کس بے شہران کچھن لگے کیوں ساتھو ووٹ لے کے جاندی سی آپ دیاں تنخاماوی لینے ہو پنچناوی لینے ہو گڑیاں بھی کھبے سجے تسی کر دے کیوں کیتا کیا ہون تک تسی تسی آنی مس پی ہے جی دین ہے اے جدو مس پی لگو ہوئی سی او دو دو لے کے ہون تک اینی ریشو ویکھ لو کس ریشو نال ودی ہے تے باقی تنخاما ویکھ لو کس ریشو نال ودی آنے ایتھو دو نو پتا لگ جوا کنی ناانصافی ہون دیا آ رہی ہے اوہ فکر جو سوامی ناتن حرانے جا جو دیتے ہیں کہ کنہ کاٹا کسان آرریڈی کھا چکے ہیں او دا پورا کی کرنا ہے جی دی تھوڑی بہت گارنٹی ہے گی اوہ بھی کھون نو پھر دیا ہے ایک جدو سردار پتھ سنگھ حرانو فانسی لے لے کے جا رہے سی تاؤنہ نے ایک گانا گایا سی ایک گیت گایا سی سر فروشی کی تمنہ ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا باجوے قاتل میں ہے انہ نے انہا بھاندہ زور ویک کی انہا اوپ جایا سی اج جسی ویک رہے ہیں جدو وہ فانسیل جا رہے سی تا عوضوں جدو کوئی اخبار نہیں سی کوئی ٹی وی یا سوشل میڈیا نہیں سی انہا جوانا نے سارے انہوں اندولت کرتا سی سارا لاہور جمع ہون لگیا سی لاہور جیل دے بار تا عوضوں نے فانسیل پہلان دیتی سی جدو وہ جا رہے سی فانسیل تا عوضوں نے کندہ کمبل لاہتی ہیں اسی نعریا نار تے گانے نار آج جیسے یہ تھے بھیکے تہنے نعرے لاوانگے اور انہا دی آواز دلی نہیں بلکہ اس دنیا تک پہنچنی چاہیے دیا ہے جنہ نے ارث چارہ چلایا ہے کہ کسان نو برباد کرنا ہے اسی کامانگے نہیں ایتونہ ارث چارہ ہے کسان آباد ہوگا اور باقی سارا کو شدیات سے پاسے ہوگا اے ایسی سوچ لیا ہے اے ایسی کرانگے اے تھوٹے نارے دی آواز وہ تو تک پہنچنی چاہیے دی ہے سو پورے اتشانر مٹھیاں میچ کے تے بہاں اللار کے جواب دیو جئے بولے ایسان نہا کسان مزدور اکتا انقلاب وہے گروہ جی کا خانصہ موسیقی موسیقی موسیقی